بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا بھائی سلمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان کا کچن اور آج سلمان کے کچن میں بننے جا رہے ہیں وائٹ والے رزگلے اور وائٹ والے رزگلے ہم بنائیں گے بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہلوائی والے بھیہ بناتے ہیں سادھی پارٹی میں تو آئیے چلتے ہیں بنا لیتے ہیں وائٹ والے رزگلے ہلوائی کے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو فرینڈز یہ ہم نے ایک لے لی ہے نورمل سی کڑھائی اور کڑھائی میں ہم ڈال دیں گے ڈیڈ لٹر کاؤ ملک یعنی کہ گائے کا دودھ ڈالیں گے اور گائے کے دودھ سے جو ہے نا وائٹ رزگلہ بہت ہی زیادہ اسپنچی اور بہت ہی بڑھیا بنتا ہے تو اس کو ایک اوبال آنے تک ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو فرینڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارا دودھ ہے دودھ کے اندر اوبال آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور جیسے ہی ہمارے دودھ میں اوبال آ جائے گا تو اس کا جو فلیم ہے فلیم کو ہم کر دیں گے بند اور فلیم کو بند کرنے کے بعد اس کو ہم نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے یعنی کہ اس کو ہم نے حلکہ گنگونا کرنا ہے اور جب تک ہمارا دودھ گنگونا ہوتا ہے تب تک ہم کیا کریں گے دودھ کو فارنے کے لیے بنا لیتے ہیں ٹاٹری کا پانی تو یہ ہم نے ون ٹیبل سپون لے لی ہے ٹاٹری اور ٹاٹری میں ہم ڈالیں گے دو کپ پانی اور پانی کو ڈالنے کے بعد اس کو بھی ہم نے حلکہ گنگونا کر لینا ہے یعنی کہ اس کو بھی حلکہ گرم کر لینا ہے تو فرینڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارا دودھ ہے دودھ حلکہ گنگونا یعنی کہ حلکہ گرم ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے فار لینا ہے تو فارنے کے لیے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے ٹاٹری کا پانی بنایا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ہم ڈالیں گے ایک ساتھ ہی ہم نے سارا نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو حلکہ حلکہ سا چلا لیں گے کیونکہ جو ہم نے چھینہ فارنا ہے وہ ایک دم کریمی سا فارنا ہے موٹا نہیں پارنا ہم نے چھینے کو پتلا چھینہ فارنا ہے اس سے کیا ہوگا جو ہمارا رجگولہ ہوگا وہ بہت ہی بڑھی طریقے سے بنے گا اور فٹے گا بھی نہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو یہ لیجی ہمارا جو چھینہ ہے وہ بن کر کے تیار ہو چکا ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا کریمی سا ہمارا چھینہ بنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے چھینے کا اندر ہم ڈالیں گے نورمل وارٹر یعنی کہ تھنڈا پانی اس سے کیا ہوگا جو ہمارا چھینہ ہے وہ اوور یعنی کہ ٹائٹ بھی نہیں ہوگا اور اس کندر کا جو کھٹا پن ہے وہ بھی نکل جائے گا تو اس کو اب ہم چھان لیتے ہیں اور چھاننے کے لیے ہم نے ایک یہ ململ کا کپڑا لے لیتا ہے یعنی کہ جس طریقے کا پانیر والے کے پاس میں ہلوائی والے کے پاس میں ہوتا اس طریقے کا کپڑا لیا ہے اور کپڑا لینے کے بعد اس کا جو پانی ہے پانی کو ہم نے نکال لینا ہے تو اس کا ایک مرتب ہم پانی کو چھان لیں گے اچھی سے اور پانی چھاننے کے بعد پھر سے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے نورمل پانی اس سے کیا ہوگا جس میں نے آپ کو پہلی بتایا اس کندر کا جو کھٹا پن ہے وہ نکل جائے گا تو اس میں ہم نے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر کا جتنا بھی پانی ہے وہ سارا پانی نکال دینا ہے اس کندر بلکل بھی موسش رائز نہیں چھوڑنا یعنی کہ اس کندر اجرا سا بھی پانی نہیں چھوڑنا تو اس طریقے سے اس کو ہم نے گھما پھرا کر کے اس کا پانی نکال لیں گے یا پھر اس کی پوٹلی سی بنا کر کے اس کو ہم نے دبا کر کے اس طریقے سے بھیج کر کے اس کندر کا جتنا بھی پانی ہے وہ سارا نکال لیں گے یعنی کہ اس کندر نمی ہلکی فلکی چھوڑنی ہے اور یہ ہم نے ایک لے لی ہے نورمل سی پرات اور پرات میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے چھینہ بنا کر کے تیار کیا ہے وہ چھینہ ہے اس میں ہم ڈالیں گے اور چھینہ اس میں ڈالنے کے بعد میں ہم نے کیا کرنا اس کو اچھی طریقے سے مت لینا ہے یعنی اس کندہ جو ہلکہ فلکہ دانا ہے اس کو بلکل سموت اور چکنا کر لیں گے تو اس کو ہلکے ہاں سے ہم نے مسرل لیں گے اور اس کو ہم نے آور بھی نہیں متنا تاکہ اس کا اوئل ہے وہ ریزاو کرنے لگ جائے تو اس میں بلکل ہلکہ سا متیں گے اور متنے کے بعد اس طریقے سے فیلا کر کے اس کو پانس سے ساٹھ مئنٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ تھنڈا ہوئے گا تو یہ اوٹ ٹائٹ ہو جائے گا آپ فرینٹس پاس سے ساتھ مئنٹ ہو چکی ہے اور یہ اچھے تھنڈا بھی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو اکھٹا کر لینا ہے یہ تو یہ دیکھ سکتا ہو میں نے اس کو آپ اکھٹا کر لیا اور اس کا کہا کرنے کے بعد اس کا ہم کر لیں گے گولی ہے یعنی کہ جس طریقے کی رزگلے کی گولیے ہوتی ہے اس طریقے کی اس کے ہم گولیے کاٹیں گے لیکن اس سے پہلے اس کا ہم نے تھوڑا سا پوشن لیا ہے اور پوشن کو ہلکا سا متھیں گے اور متھنے کے بعد اس کو اکثار کر لیں گے یعنی کہ ہم نے اس کو ایسا کرنا ہے جیسا کہ ہم اس کی گولی جب کاٹے تو ایک وال ایک وال کیٹ جائے تو اس طریقے سے ہم نے اس کی ایک وال ایک وال disclose میں گولیے کاٹ لیں گے آپ کو جتنا بڑا اور جتنا موٹا رزگلہ بنانا ہے اس کے حساب سے اس کے پیڑے کاٹے یعنی کہ اس کی گولیے کاٹیں تو اس طریقے سے میں اس کا چھوٹے چھوٹے سی گولیے کاٹ رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتا ہو میں نے ساری گولیے کاٹ کر کے تیار کر لی ہیں اب ہم نے ان کو کر لینا ہے گول تو ایک پیڑا اٹھائیں گے اور پیڑا اٹھانے کے بعد اس کو ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے یعنی کہ اس کو ہم نے دبانا بلکل بھی نہیں نہیں بس ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے اس کو بلکل چکنا اور سموت اس کے اندر کوئی کریک وغیرہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ دیکھ سکتا ہو بلکل چکنا اور بہت ہی سموتھ سا یہ میں نے ایک گولی بنا کر کے تیار کر لی ہے اور اسی طریقے سے ایک اور گول کر کے دکھا دیتا ہوں تو پھر سے میں نے ایک پیڑا لیا ہے اور پیڑے کو پھر سے میں نے ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے گول کرنا سٹارٹ کر دیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا کہ دبانا بلکل بھی نہیں اگر دباؤ گے تو اتنا اچھا نہیں بنے گا ملہ بنت ہو جائے گا لیکن یہ ہاتھ میں چپکے کا دبا کر کے تو اس طریقے سے بنائیں گے اور یہ دیکھ سکتا ہو بلکل گول چکول اور ایک دم اس کا اندر کو کریک وغیرہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو اسی طریقے سے اور باقی کے سب ہی بھی بنا لیں گے تو فرنڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتا ہو میں نے سارے رجگلوں کو گول کر کے تیار کر لیا ہے اور یہ ہم نے ایک لے لی ہے نورمل سی کڑھائی اور کڑھائی میں ہم بنانے والے ہیں رجگلوں کو پکانے کے لئے چاسنی تو اس میں ہم ڈالیں گے یعنی کہ ڈیڑھ لیٹر دودھ تھا تو اس کا آدھا یعنی کہ ساڑھے ساتھ سو گرام اس میں چینی ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے پان سو گرام کے قریب پانی اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ چلائیں گے اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے جب تک ہماری یہ چاسنی نہیں بن جاتی اس کو ہم نے ایک تار کی چاسنی بنانی ہے تو فرنج جیسے آپ دیکھ سکتا جو ہماری چاسنی وہ بن کر کے تیار ہو چکی ہے آپ ہم نے کرنا کیا اس میں ہم نے ڈال دینا ہے ایک ایک کر کے جو ہم نے رضگلوں کو گول کیا تھا وہ سارے رضگلے ایک ایک کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ ہی سارے نہیں ڈالیں گے اگر ہم ایک ساتھ سارے ڈال دیں گے تو جو ہماری چاسنی کا تیمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم نے سارے رزگولے ڈال دی ہیں اور رزگولے ڈالنے کے بعد اس کو اب ہم نے کرنا ہے کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے بلکل بھی نہیں چھیڑنا نہ کھولنا نہ کچھ بھی نہیں کرنا پانچ منٹ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے بس اور فین پانچ منٹ کے بعد میں کور کو اوپن کریں گے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ جو ہمارے رزگولے ہیں وہ فول کر کے ڈبل ہو چکے ہیں یعنی یہ موٹے موٹے ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا پانی ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اگر پانی ہم نے اس میں زیادہ ڈال دیا تو ہمارے جو رزگولے ہیں وہ فٹ سکتے ہیں لیکن یہ ابھی نہیں فٹ رہے ہیں اگر ہم نے اس میں پانی زیادہ ڈال دیا تو یہ فٹ سکتے ہیں تو فرینڈز اس کی چاسنی چیک کر کے دیکھ لیں پتلی یا گاڑی تو نہیں ہے تو ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے پھر کور کر دینا ہے اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریبا ہم نے اس کو پھر تین منٹ پکائیں گے اور پھر تین منٹ کے بعد میں کور کو اپن کریں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہماری کڑھائی ہے وہ جھاگوں سے فل بھری ہوئی ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا اور پھر سے ہم نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور بس پانچ منٹ کے بعد پھر سے کور کو اوپن کریں گے اور کور کو اوپن کرنے کے بعد اس کا جو فلیم ہے فلیم کو ہم نے کر دینا ہے بلکل بند اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتا ہو ہمارے جو رزگل ہیں وہ بند کر کے ہو چکے ہیں بلکل ریڈی تو اب ہم نے ان کو رکھ دینا ہے چھے سے سات گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے آپ اس کو ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ فریج میں رکھ کر کے بھی کھا سکتا ہو لیکن یہ جب تک تھنڈے نہیں ہوں گے تب تک ان میں مزا نہیں آئے گا تو فرینڈ میں نے ان کو چھے گھنٹے تھنڈا کر لیا ہے اور چھے گھنٹے تھنڈا کرنے کے بعد جیسے کہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جو ہمارے رزگل ہیں کتنے سپونجی ہیں یہ دیکھ سکتا ہو میں نے اس کو اچھے سے بھیچا اور بھیچنے کے بعد پھر سے میں نے اس کچھ آسنی میں ڈالا تو یہ پھر سے اپنے شیف میں آ چکا ہے تو فرینڈ ہمارے جو رزگلے ہیں بن کر کے تیار ہو چکے ہیں بلکل حلوائی کے طریقے سے